ہائے گائز آج پانی پوری کھانے کا ارادہ تھا پر کوئی کنڈیشن ایسی ہو گئی کہ جان نہیں سکیں اقصر ویسے میرے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ تو ہوتا ہی ہے زیادہ تار بتائیے کس کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی پروگرام بناتے ہیں تو کوئی نہ کوئی یا تو بیمار پڑ جاتا ہے یا بارش آ جاتی ہے یا گیسٹ آ جاتے ہیں کہ پروگرام کینسل کرنا پڑتا ہے لیکن آج سوچا بھی آس تو کھا کر ہی چھوڑیں گے بھلے ہی محنت کر کر بنائیں ویسے تو ہم نے کمی نمبر ون ہے مگر تیاری کریں سب کچھ پیسا اس میں سارے مسالے ڈالے پھر ایملی کا پیویس ڈال کر اس پانی تیار کیا چنے لیے فریز میں اگلے والو رکھے تھے ان کو مکس کیا اس میں چاٹ مسالہ چلی فلیکس بھنا زیرا نمک نیمو ڈال کر مکس کر کے رکھا اب جیسے بتایا نکم میں نمبر ون ہے مگر کبھی کبھی پیٹ کی خاطر محنت کر لیتے ہیں پر ہاں یہ تو ہے جو گھر کے کھانے میں ہیں وہ بہر کے کھانے میں بات نہیں ہوتی پھر ہم نے پانی پوری رکھی بھی تھی ان کو نکالے حالانکہ تھوڑی سی تھی لیکن سوچا چلو کام تو چلی جائے گا اس کو فرائے کریں فرائے کرنے کے بعد فائنلی ہمارا گھل گپوں کو ٹھیلہ تیار ہو گیا اچھے یہ بتائیے آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں ہم لوگ تو گھل گپے کہتے ہیں کوئی پانی پوری کہتا ہے کوئی گپ چپ کہتا ہے پتہ نہیں پچکا کہتا ہے کیا کیا کہتے ہیں سب کی الگ الگ وہ ہیں اور جسے چاٹوں میں چاٹ گھل گپے کا مزہ لگے ہوتا ہے جو مزہ پانی پوری والے بھائیہ دیتے ہیں ان کے کھل ٹھیلے پہ کھا گے پھر فری والی پاپڑی میں ہے وہ مزہ گھر پہ نہیں ہے خیر چھوڑو کھاؤ پیو ایش کرو موچ کرو خوش رہو اور سب کو خوش رکھتے رہو